بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دیسی ٹیپس پوائنٹ چیلل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں آج آپ کے لیے ایک ایسے بندے کا نسخہ لایا ہوں جو عام بندہ نہیں تھا بلکہ مگلیہ بادشاہوں کا خاص حکیم تھا مگلیہ بادشاہ کو حکیم انہیں شاہی شربت بنا کر پھلاتا تھا جس سے بادشاہ پندرہ پندرہ بیگموں کو طلاع میں نہلایا کرتے تھے ناظرین اگر آپ تاریخ کا متعلقہ کریں تو آپ کو ان بادشاہوں کے متعلق پتہ چلے گا کہ وہ کتنے عیاش پرست تھے صبح خالی پیٹ صرف ایک گلاس اس جوس کا وہ پیتے تھے اور پندرہ پندرہ عورتوں کو سراب کرتے تھے ایسا زبردست کمال کا ڈرنک آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لیا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی روکیسٹر کے دیسی ٹپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں اب چلتے ہماری آج کی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ مغلیہ بادشاہوں کا شاہی حکیم انہیں کون سا شاہی شربت بنا کر پلاتا تھا ناظرین اس کو مویز شربت کہا جاتا ہے اب آپ کو اس کا تیاری کا طریقہ بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے آپ نے ایک پاؤ اچھی قسم کا منکہ لے لینا ہے اس کے اندر سے آپ نے بیس نکال لینا ہے منکہ آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے دو لیٹر ارک گاؤ زبان کے اندر منکہ کو بھگو دینا ہے رات کو آپ نے اس کو بھگو دینا ہے دوسرے دن منکہ کو ارک گاؤ زبان سے نکال کر موٹے ململ کے کپڑے میں ڈال کر کوٹ کر نچوڑیں تو اس کے اندر سے ارک نکلے گا اب اس ارک کے اندر حسبے ضرورت چینی ملا کر اس کو آپ نے چولے پر ہلکی آنچ پر پکانے کے لیے رکھ دینا ہے جب یہ اقوام گاڑا ہو جائے تو اس کو نیچے اتار کر تھنڈا کر کے اس کو آپ استعمال کریں جیسے ہی آپ پیتے جائیں گے فوراں سے عجیب سی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس شاہی شربت کے استعمال سے آپ کی ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی آپ تمام نسکاجات استعمال کرنا بھول جائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹیپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں